بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری ایک منٹ میں کروڑ پتی کرنے والا عمل دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ سنبال نہیں پاؤگے ہر حاجت مراد پوری ہوگی آج کی ویڈیو کے اندر بہت خاص عمل دینے جا رہا ہوں اور یہ ایک منٹ کا عمل کتنا آسان عمل ہے ایک منٹ کا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کروڑ پتی ہو جائے دولت مند ہو جائے آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے تو یہ ایک منٹ والا عمل کرنا شروع کر دیں کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے نہایت آسان ہے اور نہایت چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا صرف اس لیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اس ویڈیو میں مزید کوئی بات نہیں کریں گے بس چھوٹی سی گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے پر ایکن کا بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کومنٹ میں اللہ ضرور لکیے گا انتہائی چھوٹی سی دعا ہے پہلے دعا دیکھ لیجئے پھر میں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ دعا دیکھ لیجئے آپ کے سکین کے پر آگی اللہمہ فلی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی واجبرنی ورفانی حض اتنی سی آئیت ہے اب اس کی ترتیب سمجھئے گا کیسے پڑھنے آپ اور ایک منٹ میں آپ کو ملہ ایک منٹ لگے گا ایک منٹ لگے گا جیسے لیکن میرے خیال سے ایک منٹ سے کم لگے گا لیکن آپ کو ایک منٹ ضرور لگے گا اور اس ایک منٹ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے رس سے مال سے دھولے سے نوازے گا کہ آپ کی سوچ جائے اب اس کو پڑھنا کیسے ہے تفصیل اس کی سمجھئے گا آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے ہم لگا لیتے ہیں کہ آپ زہر کی نماز پڑھنی ہیں آپ زہر کی نماز کے اندر چاہ رکھتے ہیں ہر رکھت کے اندر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے اٹھتے ہیں جو اس میں بیٹھتے ہیں وہ دس سے پندرہ سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان میں جو وقت ہوگا اس وقت کے اندر جس ایک بار آپ نے یہ دعا پڑھ لی اللہ مغفر لی ورحم نی وعافی نی وحدی نی ورزق نی وجبور نی ورفانی یہ ایک سجدے میں دوسرے تیسے اچھو تھے ایک سجدے میں پندرہ بیس سیکنڈ لگیں گے دو سجدوں میں پندرہ سیکنڈ اس طرح کر کے ساٹھ سیکنڈ کے اندر آپ ایک نماز کے اندر ایک منٹ میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز میں پڑھئے مغرب کی نماز میں کم ہو جائے گا جن رکھتے ہوتی ہیں عشاء کی نماز کے اندر پڑھے جس وقت بھی آپ نماز پڑھیں نماز کے دونوں سجدوں کے درمیان میں ایک بار یہ دعا پڑھ لیں اس دعا کی اتنی برکت ہے کہ آپ گیارہ دن اکیس دن اکتالیس دن لگتار پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدولت آپ کو کرو پتی کا دے گا بہت ہی خاص اور چھوٹا سا عملہ ضرور کیجئے گا اپنی زنگیوں میں لائیں انشاءاللہ زنگی آپ کی آسان ہو جائے گی ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تکلی اللہ حافظ